موسیقی 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 لونگ ہے اور کالی مرچیں تھوڑی وہ میں نے ڈالی ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہے ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ میں نے اٹ کیا اب ہم ان ساری چیزوں کو ہلکی آنچ پہ میڈیم آنچ پہ آپ اتنی تیز آنچ پہ آپ کھانا نہیں پکائیں جب آپ بنائی کر رہے ہوں تو ہلکی آنچ پہ ہی کریں زیادہ اچھی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ایک بڑے سائز کا ٹیماتر اس کو بھی میں نے بھری بھری کٹ کر لیا اب اس کو میں پیاز اور ٹیماتر کو میں اچھی طرح تھوڑا بھون لوں گی تھوڑی دیر کے لیے اب ہم اس کے اندر کریں گے ہم نے مسالے ایڈ مسالوں میں میں نے جو ہے وہ ایک چمچ نمک لیا ہے اور ایک چمچ میں نے لال مرچ لی ہے اور اس کے در میں ڈالوں گی ایک آدھا چمچہ جو ہے وہ میں اس میں حلدی کا لے رہی ہوں حلدی کا جو ہے وہ کلر کھانوں میں ڈال دی ہے کلر اچھا آتا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک چمچ بھر کے دھنیاں پاورڈر کا لی ہے اور لسن ادرک کے پیسٹ کا بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو میرے چینل پہ ویڈیو آپ دے سکتے ہیں میں نے وہاں پہ بتایا ہے کہ لسن ادرک کے پیسٹ کو ہم زیادہ دیر تک ایسے پریزرف کر کے رکھ سکتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو اچھا جی یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے ایک کلو میں پس چکن ہے اور جب ہمارا مسالہ بن جائے گا تو ہم چکن کو مسالے میں ایٹ کر کے تو چکن کو تھوڑی دیر تک ہم بھون لیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا جب یہ تھوڑا لائٹ براؤن ہو جائے گا تو اس کو تھوڑی دیر کیلئے ہم اس کو ڈھک کے تو اس کو تھوڑا پکنے دیں گے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گا تو ہم نے اس کے لئے ڈال دینی ہے تین چار ہری مرچیں آپ اگر ہری مرچیں نہیں پسند کرتے اپنے کھانے میں تو آپ سکپ بھی کر سکتے تو یہ میں ہری مرچوں کے ساتھ اس کو تھوڑی دیر کیلئے چکن کو جو ہے وہ میں بھون رہی ہوں تھوڑی دیر کیلئے ڈھک دوں گی اور یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ مرگی مسالہ ہے شان کا لے سکتے ہیں تو ویسے میں نے باقی مسالے بھی ایٹ کی ہیں لیکن میں اس میں مرگی مسالہ بھی ایٹ کروں گی تو آپ اسی لئے پہلے دوسرے مسالے کم ہی رکھیں آپ یہ مسالہ ایٹ کر سکیں اب یہاں پہ میں نے آلو لے لئے تھے تین چار اس کو میں جو ہے وہ کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دی ہے اور یہاں پہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ دو گلاس میں نے پانی ایٹ کیا آپ دیکھیں آپ کو جتنا شوربہ زیادہ چاہیے آپ اتنا پانی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ ہم آلووں کو اسی پانی میں ہم لوگ گلی میں دیں گے چکن بھی جو ہے وہ ہمارا اسی پانی میں جو ہے وہ گل جائے گا ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ جب دیکھ لیں آپ تھوڑی دیر تک دس بندہ منٹک ہم اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ تو آپ دیکھ لیں آپ آلو چکلنگ گل گیا چکن جب اچھی طرح گل جائے آپ کا تو اس میں آپ ایٹ کریں گے پودینہ سوری دھنیا ایٹ کریں گے ہلکی آنچ پہ رہنے دیں اس کو دھنیا ایٹ کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے وہ مزے دار سا آلو چکن جو ہے وہ ریڈی ہے انتہائی مزے دار بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے پہ فیڈ بیک دیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ